نماز یہ ایک آج کی عام مسائل میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے کیا مصیبت کبھی تو اس کو بن کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو تھیوں تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا فَيْضَ فَرَفْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ عَبِّكَ فَرْقْ آپوں نے بڑھ لیا گلاس گلاس کی ہاں پانی ہنداتا ہے یہ گلاس ہے نہیں اس میں بھی یہ کچھ فانی تھوڑا سا ہے یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو آپ کوئی کترہ رہ گئے ہیں جی دیکھ لیا آپ اس کو عربی میں کہتے ہیں فَرَغْ کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شئے باقی نہ رہے تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو تو دل کو ایسے فارغ کرتایا اور یہ مطالبہ بتایا کس سے ہے اپنے حبیب سے فَإِلَا فَرَغْتَ فَنْصَ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو گیا نہ دنیا تھی نہ چیزیں تھی نہ بیویاں تھی نہ اولاد تھی سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کیا تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا انسانیت کی ہدایت کا جس پر آپ روتے تھے قڑتے تھے لَعَلَّكَ بَاخِيَ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ تو میں اس رب کی قربان ہوں کہتا میرے حبیب غم کھا انسانیت کا جتنا کھانا کھا جب میرے پاس آیا کر تو وہ بھی نکال دیا کر بس تو ہوں میں بس تو ہوں میں اور کوئی نہیں ہوں ایسا یہ تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں ہے عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ڈیکوریڈ ایسا اس میں گلدستہ پڑا ہو ایسا ٹیبل ہو ایسا سوفا ہو ایسی میز ہو میرا کپڑا ایسا ہو آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو دفتر ایسا ہو میرا رب بھی تو کہتا ہے ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو یَبْنَ آدَمْ کَمْ تَتَزَيَّنُ لِلِنَّاسِ فَحَلْ تَزَيَّنْتَ لِأَجْلِ میرا بندہ تو لوگوں کے لئے کتنا بند سمر کے نکلتا ہے ابھی میرے لئے بھی تو بند سمر کے میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بند گیا اگر بونی کپڑ میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا آپ نے تارک جمیل کو سننا تھا نہ کہ اس کے کپڑوں کو لیکن آدمی کہ اللہ شور مہتا ہے بھئی لوگوں کے اس سے ملنا ہے صاف سے ترے کپڑے پہن کیا ہوں تو اللہ یہ گلہ کر رہا کہ میرا بندہ میری بندی لوگوں کے لئے تو اتنا بنتا سمر اگر میرے لئے تو بند سمر کیا آئے 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 اچھا میں بڑا حیرام ہوں پتہ پتہ میرے رب کی تصویح اور نماز پڑتا ہے ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے سجدوں میں پڑے ہیں اللہ ہم سب سے ہٹ کر کہتا ہے میں تُو سجدہ کر تیرے سجد میں جو خوشی ہوتی ہے نا وہ اور کسی سے نہیں ہوتی جب تُو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان رب یالعالم تو میں خوش ہو جاتا ہوں تو ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو یہ نماز سیکھ نہیں پڑے گی پچانویں فیصد تو پڑتے ہی نہیں جو پڑتے ہیں ان کو احساسی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصت دو بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں تھی اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا پورے دین پر تو آتے آتے آئیں گے لیکن دو باتیں اگر آپ سیکھنے کر لیں مرد عورت تو دین سارا قبو میں آ جائے گا ایک نماز زندہ ہو جائے اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائے اچھے اخلاق محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والا حبا علیہ صلاة اللہ